آپ خود اپنی اداوں پر ذرا غور کریں آپ خود اپنی اداوں پر ذرا غور کریں ہم ارز کریں گے تو شکایت ہو دوستو پاکستان میں ایک بہت بڑا وی آئی پی پہنچا ہے ہم اسلام کا نظام قیم کرے گی کیوں بھائی؟ کیونکہ میں چوتیاں ہوں میرا دماغ چوتیاں ہیں سرو منگل منگلیے شیو سرو سادکے شرینیے ترمپ کے گاویے ناریانیے نمست زاکر نائک اسلام آباد میں تقریب کا سٹیٹ چھوڑ کر چلے گئے آہ اللہ توبہ آہ اللہ توبہ گیتا کے ایک ورس لیا تھا میں نے اس سے سوال کیا لیکن وہ جواب نہیں دے پائے کجب بیجتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب میلے دعا کریں ممیلہ اب یہ تم نے زاکر نائک کو بل مجھے کوئی دکت نہیں ہے تم زاکر نائک کو بلاؤ اس کے باپ کو بلاؤ اس کے لڑکے کو بلاؤ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنولوجی کی میدان میں بہت پیچھے ہیں آہ آپ کیا سیجیشن کریں گے زرہ سونیے سرگیسے آج انگریزی زبان ہے آٹھے و نووی سیسیدھی میں آپ کو سائنس کے اوپر اگر تیکی کرنا ہے آپ کو عربی پڑھنا ضروری تھا آپ لوگ سائنس اور ٹیکنولوجی سے اتنے دور جا چکے ہیں پاکستانی اتنے دور جا چکے ہیں آپ لوگ سائنس اور ٹیکنولوجی سے کہ اب آپ کو واپس نہیں لیا جا سکتا آج کی تاریخ میں میں مانتا ہوں مسلمان پیچھے کیوں اس وقت مسلمان قرآن اور حدیث سے جڑے تھے تو میں یہ بول سکنا ہوں کہ کوئی اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے پریوں میں ہوروں میں اور یہ you know all these فیری ٹیل سٹوریز اس علیف لیلہ کی کہانیاں یہ آپ کی اصلی زندگی جو ہے حقیقت ہے آپ کے لئے یہ بن چکا ہے اور بدقسمتی سے یہ ہماری اگر میں کہہ دو پریکٹس رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا ہر پاگل سے پاگل نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوگا ہے ہم چوٹی پہ تھے آج کی تاریخ میں مسلمان قرآن حدیث سے دور ہوگا کوئی پوچھے گھبی بھلا کیوں انشاءاللہ اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئیں گے کو پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ ہم پھر سے چوٹی پہ پوچھیں گے میں اگر لڑکا ہوتی تو ایک ہی چیز بولتی اچھی میرا ایک تو زاکر نایک جھوٹ بڑا بولتا ہے کوئی چیک تو کرتا نہیں اس کا چپٹر وان ورس ثری پیراغراف فائیو 552 پیج نمبر یہ کچھ کچھ اپنے من سے بول دیتا کوئی تو چیک کرتا نہیں پیچھے تو یہ بولتا رہتا ہے بڑھ بڑھ آتا رہتا ہے آج کی حالت میں مسلمان بٹے ہوئے بلکل پاگل ہو گئے تم لوگ اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت میں ہاتھ بھی نہیں چھو بھی نہیں سکتی زاکر نایک کو کون بولاتا ہے اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کی کوئی خاص اوقات نہیں ہے بیکاری کو کون پوچھتا ہے اگر زاکر نایک جیسے کیڑے مکوڑے پاکستان کے پردھان منتری سے ملنے اس کا مطلب کوئی بھی ایرہ گیرہ نتھو گیرہ پاکستان کے پردھان منتری سے مل سکتی تو یہ باقی بہت بڑی اچیفمنٹ ہے یہ سب دیکھنے کے بعد میں پاکستانیوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تم وفادار لیے پھرتے ہونا ہماری محفل سے جھوٹے مار مار کر نکالے ہوئے گدار ہیں وہ اور وہاں پر پاکستان کا پردھان منتری زاکر نایک کی تاریف کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ تاریف سے اچھا ایسے ہی بول دیتا کہ جناب ملیسیا سے کچھ بلین لے ہی آتے ہیں ایسے کھالی ہاتھ آنے کی کیا ضرورت تھی پاکستان ایک واحد ملک ہے جو الگ ہوا اور کائم ہوا دین کے بنیاد پیار دیکھ رہے ہو پاکستان سے پاکستان کی قصیدیں پڑ رہے ہیں پورے دنیا میں دوستوں سے زیادہ ممالک ہے جو اسلام کے نام پر جو واحد ملک جو اسلام کے نام پر الگ ہوا وہ ہے پاکستان تو بھائی ساب 1947 میں وہی چلے جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہے پھر بولتے ہیں کہ ہماری دیش بھکتی پر ڈاؤٹ کیا جاتا ہے بھائی تم کھاتے بھارت کا اور رہتے بھارت میں اور دس دس بچے بیدا کر کے تمہیں ان کے لیے راسن بھارت میں چاہیے اور پھر تمہیں گیت گانے ہوتے ہیں پاکستان کے اور پھر یہ اور بولتے ہیں کہ ہماری دیش بھکتی پر ڈاؤٹ نہیں کیا جائے کیسے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اور implement کرے جاتا کہ میرا علم ہے قرآن ان کا constitution ہے قرآن اور جو حدیث کے اوپر عمل کرے تاکہ ہم انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی سفل پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ اور بیٹھے ہیں اندوستان میں تو بولتے ہیں سب کو پکڑ پکڑ کے پاکستان میں پھیکیا ہو ان پاکستانیوں کو پتہ نہیں کون سی بیماری ہے جو بھارت کا دوسمن ہوگا اس کو ترنت اپنے گھر میں بلائیں گے ان کے لیے وہ پتہ نہیں خدا ہے کی کیا ہے مجھے لگتا ہے پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ تمہارا ملک کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے ان کو لینے کے لیے پرائی مینسٹر کے یوت ایڈوائزر ہیں رانہ مشہود وہ گئے ابے جاہل کا بچہ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یوت کے لیے آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ملک ہے جو کی اتنے سیلف ڈسٹرکشن کے رہا پہ چلا گیا ہے پاکستان میں یوت کو ٹرین کرنے کے لیے کون گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائے اب میں بتاتا ہوں انڈیا کے ساتھ پاکستانیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ کمپیر جن کرنے میں اب میں کمپیر کرتا ہوں انڈیا کے ساتھ میں اکثر نہیں کرتا اپنے پروگرامز میں میری ایک طرفہ گالی گلوت چلتا ہے لیکن آج میں کمپیر کروں گا ان کے ہاں زاکر نائے کا آیا ان کے ہاں کوئی آتا نہیں ہے کوئی ان کے ہاں آیا ہے زاکر نائے کا بھارت میں آیا ہے مارک زکباب جو کی فیس بک کا میٹک مالے کے ہیڈ ہے لیڈی فنک سی او بلک راک بل گیٹس تاروخ کا مہتاج نہیں ہے میں نہیں بتاؤں گا بل گیٹس کو نے آپ کو پتا یہ سندر پیچھے آپ کو پتا ہے سی او آلفابیٹ ہے ورلد فیمس یہ سب لوگ آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درزاکر نائے کے ان سب سے جو ہیں وہ کوئی بہت پیچھے رہ گئے ہیں بڑے درزاکر نائے کے پاکستانیوں کی نظر میں مہان ہے you are calling a hardcore radical اسلامیس جو اسامہ بن لادن کو اپنا باپ بولتا ہے جو القائدہ کو جسٹیفائی کرتا ہے جو اسلامیک سٹیٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے چو کی اٹیکس کو جسٹیفائی کرتا ہے ٹیرر کو جسٹیفائی کرتا ہے ایسے بندے کو آپ منتری بھیج رہے ہو آپ اپنے وزیر بھیج رہے ہو کہ جاؤ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر رہا ہوں جیسے کوئی head of state مہان پروش ہے بلکہ وہ پروش ہی نہیں وہ کون سا تھا نہیں مہان پروش ہے وہ تھا نا وہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پروش ہی نہیں مہان پروش ہے مہان پروش ان کی جو گاڑی تھی نا اس کے دونوں طرف کمانڈوز لٹک رہے تھے یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زاکر نائک کو دیکھ کے اتنے پاگل ہو گئے اگر کہیں اسامہ بن لادن زندہ ہوتا جنہ کو نکال کر اس کی فوٹو ڈال دیتے یار نوٹوں میں اپنے پاگل واگل ہو جاتے پاکستانی جنڈے میں چاند کی جگہ اسامہ کو لگا دیتے یار I am honestly shocked مجھے لگتا تھا کہ میں پاکستان کی وارٹ لگاتا ہوں مجھے ایسا لگتا تھا میں اس غلط فیمی میں جی رہا تھا کہ میں پاکستان کی وارٹ لگاتا ہوں نہیں میں نہیں لگاتا پاکستان پاکستان کی وارٹ لگاتا ہے میں وہ کری نہیں جتا پاکستان کے ساتھ جو پاکستان خود کے ساتھ کرتا ہے اب وہ دیکھے وہ آکے ایڈریس کرے گا پبلک میٹنگز کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے مدر سے جب میں دعوتی کام شروع کیا کافی غیر مسلمان اسلام کو بلک کر رہے تھا اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا ایک نون پروفٹ اورگنیزیشن ہے اس نے پاکستان سویٹ ہوم کر کے بلایا کہ جو جنگ لڑکیاں تھیں ان کو یہ اورفنیج ہے یہاں پہ جو جو لڑکیاں ہیں دیار اورفنز یعنی کی وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو اورفنیج میں ہیں وہ بچے تو ان کو شیلڈ یا پرائز پریزنٹ کرنے کے لئے ایک تو بچوں کے سامنے زاکر نائک کو کیوں لے زاکر نائک شوڑ بین جیل وہ تو انڈیا میں نہیں ہے ورنہ نپٹا دیا جاتا ہے ابھی تک اس کے سواگت میں پاکستان کی فیمس لیڈی اینکر اپنے فیجا خلیفہ بھی گئی تھی وہ بھی اپنے نام کے آگے ایسے فرجی ڈوکٹر لگا کر گھومتی رہتی ہے اور صرف وہ ہی نہیں دو تین خاتونیں اور بھی تھی ان کے پاس بیٹھ کر یہ انسان تقریرے کر رہا تھا لیکن دوسری طرف یہ اورفن بچیوں کو آوار دینے گیا تو اسٹیج سے ایسے بل بلا کر بھاگا بولا یہ حرام ہے اور زاکر نائک سٹیج چھوڑ کر چلے گئے یہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک کا بہت زراعے کے مطابق ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکیوں کو شیل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیاں نامہرم ہیں واہ ناٹک کی گہرائیاں دیکھ رہے ہو فیجا خلیفہ کے کھتے سے بھی گہرہ ہے اس کا ڈراما کیسے جو اس کی ایج کی خاتونیں ہیں ان کے پاس بیٹھنا حرام نہیں ہے سنتے جائیے اور ریجن کیا دیا حرام کیسے کیونکہ اس کی بلڈ ریلیشن میں نہیں ہے ایسے تو پھر وہ جب بچیا بلڈ ریلیشن میں کوئی نہیں ہے ان کو کوئی پا لے گا ہی نہیں پھر کیسی مانسکتہ کا ہے کیسا سندیس دے رہے لوگوں کو اور اس پر ایک اور ستم یہ دیکھئے پاکستانی واہ بھائی واہ کتنا بڑا مولان ہے حرام بتا رہا ہے جب اس کو بلائیا تھا فنکشن میں کیا اس کو نہیں بولا تھا کیا اس کو یہ نہیں بولا کیسے آپ کی ہوتا ہے لوگوں کے مینجر ہوتے ہیں اور مینجر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس فنکشن میں جائیں گے یہ ہوگا اس وقت آپ سٹیج پہ چڑھیں گے آپ کو یہ 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 بولنا ہے پھر آپ یہاں سمڑکیں تین سیڑھیاں لے کے آپ نیچے واپس اپنے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ لوگ فوٹوگراف ہوتا ہے آپ تو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہندواندے ماترم بھارت ماتا کی جائے یو یو کٹو بھائی